اسلام علیکم ناظرین عبداللہ خان تاریکس میری ساغر صاحب کے اوفیشل چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم کچھ اہم چیزوں پر بات کریں گے جن کا برائے راست تعلق پاکستان کے سیاسی مستقبل کے ساتھ ہے اور معاشی مستقبل کے ساتھ بھی ہے کچھ ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں اسلامباد میں تیزی سے چیزیں دائیں بائیں ہو رہی ہیں اور کچھ فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں کے کیا اثرات ہوں گے مستقبل میں کون حکومت بنانے جا رہا ہے پہلے یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت بنانے سے گریز کر رہی ہے پیپس پارٹی نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم جوانا وہ حکومت میں نہیں بیٹھیں گے صرف تامن کریں گے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی دونوں یا تو خود یا پھر ان کو کسی نے پکڑ کے بٹھا دی ہے کہ بھائی آپ کے لیے تو سنجیا ان گلیاں دوچ مرزا یار پھرے سارا کچھ کیا گیا ہے کہ اب وہ دوبارہ حکومت سازی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ کس کو کون سی وزارت ملنی ہے اور کس کو کون سی کون سا آئینی عودہ ملنا ہے کون صدر بنے گا کون سپیکر بنے گا کون چیئرمنٹ سینٹ بنے گا عودوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے یا پھر کہہ لیں ان کی زبان میں ذمہ داریوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے یہ تو دیکھنا ہے وقت بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا بڑا اہم پہلو ہے اگر یہ حکومت بن بھی جاتی ہے تو ہمارے محترم چیف چسٹس آف پاکستان جناب قبلہ محترم قاضی فائز ایزر صاحب کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے اس میں استحقام نہیں رہے گا ان کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا جب لاہور آئی کورٹ میں پی ٹی آئی نے ایک پیٹیشن دائر کی تھی کہ جناب یہ جو دسٹرک انتظامیہ ہے زلی انتظامیہ کے ذریعے انتخابات کرائے جائیں گے ان کو ڈی آروز اور آروز مقرر کیا جا رہا ہے تو یہ پہلے ہی پارٹی بن چکے ہیں تو ان کی موجودگی میں انتخابات کبھی بھی صاف شفاف نہیں ہو سکیں گے لاہور آئی کورٹ نے اس بات کو ریلائز کیا اور فیصلہ کیا لیکن وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں جناب فائز ایزر صاحب نے اڑا دیا ان کے پاس اپنے لیگل پروویشنز تو ہوں گے لیکن آج پورے ملک میں اگر کیاوس کی کیفیت پائی جاتی ہے اور آروز کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے نتائج کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ وہ فیصلہ ہی ہے کہ چیف جسٹس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت جو نگران حکومتے ہیں وہ ایک پارٹی کے حوالے سے باعث فیصلے کر رہی ہیں ان کے لیڈروں کو ایرسٹ کیا جا رہا ہے اور ایرسٹ کرنے کے اور ان کو جناب سولہ ایم پیو کے تیعت اور پانچ ایم پیو کے تیعت جو نظر بند کرنے کے احکامات بھی یہی لوگ جاری کر رہے ہیں یہی ڈپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر اور کمیشنر حضرات ہی کر رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ جو ایک پارٹی بنے ہوئے لوگ ہیں وہی الیکشن کرائیں گے تو ان کے نتائج قبول کیا جائیں گے یا ان کے نتائج میں گڑھ بڑھ نہیں ہوگا یا وہ گڑھ بڑھ نہیں کریں گے کیونکہ واضح نظر آ رہا تھا کہ قانون کی پامالی ہر جگہ پہ کی جا رہی ہے اب ہوا وہی ہے چیف جسد صاحب جوش خطابت میں کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے ان کا پرسل اناد تھا کیا تھا یا ان کو چیزیں سمجھ نہیں آئی لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے نتائج آج پوری قوم بھگت رہی ہے کہ انتخابات کے حوالے سے ہا ہا کار مچی ہوئی ہے سندھ سے لے کے بلوچستان سے لے کے وفاق سے لے کے پنجاب کے پی ہر جگہ پہ سوائے مسلمی نون پی اور ایم کیو ایم کے اور کسی حد تک پیپس پارٹی کے کوئی بھی ان انتخابات پر راضی نہیں ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب چیف جسد صاحب بروقت اس بات کو ریالائز نہیں کر پائے کہ میں جو فیصلہ دے رہا ہوں اس فیصلے کے نتیجے میں کل پورے پاکستان میں ایک کیاوس کریئٹ ہو جائے گا ان کو اپنی ذمہ داری قبول کرنے چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس فیصلے کے نتائج آج پوری قوم بھگت رہی ہے انہوں نے گوڈ فیٹ میں کیا ہوگا میں قانون کا طالب علم تو نہیں ہوں انہوں نے کچھ قوانین کو دیکھا ہوگا لیکن صرف قانونی پہلو کی بات نہیں ہوتی نظر جو چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو نظر انداز کر دیں اور پھر کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو جناب چیز جسد صاحب یہ اس وقت جو ملک میں ادم استقام اگر پیدا ہو رہا ہے تو اس میں آپ کا کردار یقیناً ہے آپ بزرگ ہیں ہمارے ہم آپ کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی شک نہیں کرتے لیکن آپ کے فیصلوں نے بڑے مسائل کریئٹ کی ہیں دوسرا فیصلہ آپ نے یہ کیا کہ ایک پارٹی کو آپ نے باہر کر دیا الیکشن سیمبل کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا باعث نیس تو تھرو اوٹ ہمیں نظر آ رہی تھی لیکن آپ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا اور آپ نے اس فیصلہ کر دیا کہ جناب یہ بلے کا نشان انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں تھے جناب چیز جسد صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک پارٹی کے انتخابات میں ادم شفافیت پر آپ اتنے حساس تھے اور پورے ملک میں جو انتخابات ہوئے ہیں ان کی شفافیت پر اتنے سوالات اٹھ رہے ہیں تو جناب اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں پورے ملک میں انتخابات کی شفافیت زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے تھی آپ کے لئے اور ابھی بھی امپورٹنٹ ہونی چاہیے رادر دن کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے نا وہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ تھے بہرحال یہ چیف جسد صاحب یہ دو تین ان کے فیصلے تھے ایک جو انہوں نے فیصلہ کیا جو انتخابات کیے حوالے سے تاریخ انہوں نے مقرر کرنے کے اوپر اپنا کردار ادا کیا انتخابات ایک دو مہینے لیٹ ہو جاتے ایک پلٹیکل پارٹی اگر ایک پروسس پورا کر لیتی یا اس میں وہ کردار ادا کرتے اس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کو انتخاب کرانے ہی نہیں دے رہا تھا ہم بھاگ رہے تھے یہ سب کو پتا ہے کہ پارٹی کے سیکٹریٹ کے اوپر اور جو انہوں نے پولیس نے چھاپے شاپے مارے اور ان کو انٹرہ پارٹی الیکشن کرانے نہیں دیے جا رہے تھے سپریم کورٹ یا تو اپنی بیلڈنگ دے دیتی یا اس میں اپنا کردار ادا کرتے یا انٹرہ پارٹی الیکشن کو ہم سپروائز کرتے ہیں لیکن دہرال وہ جو بھی ہوا اس کے نتائج اس وقت یہ ہے کہ ایک پارٹی جس کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں اس پارٹی کے پاس اس الیکشن سیمبل نہ ہونے کی وجہ سے اور انٹرپٹیشن الیکشن کمیشن کی اپنی مرضی کی ہونے کی وجہ سے وہ یہ رائے ہے کہ اس کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ وہ پارٹی نہیں لے پائے گی ابھی اس پارٹی نے یہ اتحار کیا ہے سنی اتحار کونسل اور مجلس وقت المسلمین کے ساتھ اور اعلان یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ انڈیپیڈنٹس جو آنا وہ شامل ہوں گے اس میں یہ جو سنی اتحار کونسل میں اور مجھے تو یہ سمجھ یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے مخصوص نشستیں کیسے لیں گے کیونکہ الیکشن قوانین تو یہ کہتے ہیں کہ بھی جو کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے جو آپ کو اپنی فیرس دینی پڑتی ہے مخصوص نشستوں کے لیے خواتین کی مخصوص نشستیں یا کلیتوں کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کو دینا پڑتی ہے اب وہ فیرس تو یا تو پھر حامد رضا صاحب نے دی ہوگی یا مجلس وحتت المسلمین نے اگر کوئی دی ہے اتنی بڑی انہوں نے بھی کبھی انٹیسپیٹ نہیں کیا ہوگا ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے جناب یہ انٹیسپیٹ کیا ہوگا ہمیں ٹو تھرڈ مجارٹی یا سمپل مجارٹی یا کوئی مل جائے گی تو ہم جناب اتنی خواتین کی نشستیں ان کے لیے دے دیں نام دے دیں تو یہ کیسے حاصل کریں گے اور اور اس میں پی ٹی آئی کا کیا شیئر ہوگا مجھے تو سمجھ نہیں آئے رہی ہے پی ٹی آئی نے آج پریس کانفرنس کی ہے سابزادہ حامد رضا اور ناصر اباس صاحب کے ساتھ ناصر اباس صاحب کے ساتھ جو مجلس وحتت المسلمین کے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ سے یہ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں میری نظر میں تو یہ فیصلہ ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ازاد امیدوار ہیں ان کو جلدی سے کسی ڈسپلن کا پابند کر دیا جائے تاکہ ان کو کوئی لے نہ اڑے جیسے ان کا ایک بندہ پہلے سے سوری لے اڑے ہیں مسلم لیگنون لاہور سے ایک اور فیصلہ جو ہوا ہے وہ ہے جو آج کی بڑی امپورڈنٹ ہوئی ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے تین جو نوٹیفیکشنز ہیں تین امیدواروں کے مسلم لیگنون کے اسلامباد کے ہلکوں سے جو تینوں کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا جیتا ہوا چھالیس سنتالیس سر آٹالیس سے تارک فضل چودری صاحب کیل انجم صاحب اور ایک اور ہیں ساتھ کوئی خورم نواز صاحب ان کے نوٹیفیکشن کو انہوں نے اسلامباد آئی کورٹ نے کل ادم کرا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ پیٹیشنز جو آئی ہوئی ہیں ان پر پہلے فیصلہ کریں پھر اس کے بعد جو ہے نوٹیفیکشن جاری کریں چانسز تو یہ ہی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی بات پہ شاید برقرار ہے اور یہ نوٹیفیکشن ایسے ہی ان کی جو پیٹیشنز ہیں ان دسمس کر دیے جائے پھر یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا ہائی کورٹ میں جائے گا اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون حکومت بنا لیتی ہے تو کم از کم چالیس سے پینتالیس حلقوں کے اوپر جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے اوپر فارم فورٹی فائف کی بنیاد پر انتخابی عذرداریاں ہیں یہ معاملے جائیں گے الیکشن ٹریبیونل پہ جائیں گے اس کے بعد ہائی کورٹ پہ جائیں گے سپریم کورٹ پہ جائیں گے اس پروسس میں کچھ سال لگ جائے گا ایک حکومت بنتی ہے ایک سال کی پولیسیاں بناتی ہے اور ایک سال کے بعد اس کے نیچے سے اگر زمین ہی کھینچ لی جائے تو وہ حکومت کیا حکومت ہوگی اگر کل فیصلے فارم فورٹی فائف کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے مجھے نہیں پتا دعویٰ درست ہے یا نہیں درست جنرل پرسپشن یہی ہے کہ یہ دعویٰ درست ہے جو لوگ اس پروسس پر نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے لیکن میرے پاس کوئی علم نہیں ہے چونکہ میں تو اس حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا لیکن ایک پوسیبیلٹی ہے کہ اگر فارم فورٹی فائف کی بنیاد پر نون لی کے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں وہ کلنم قرار پاتے ہیں کسی بھی کوٹ سے چاہے سال بعد ہو یا ڈیڑھ سال بعد ہو ایک حکومت تو پانچ سال کے لیے بنتی ہے تو وہ حکومت دھرام سے نیچے گر جائے گی ایسی حکومت اس وقت بنانے اگر یہ لوگ جا رہے ہیں تو کیوں بنانے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ملک میں تو کسی صورت میں استقام نہیں آسکتا اس لیے اس پروسس کو مکمل ہونے تک میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بوری حکومت کو ہی ایکسٹینڈ کر دے ان کے حتمی نتائج آنے دیں پھر کوئی حکومت بنائیں ورنہ یہ ملک کا پیسہ برباد ہو جائے گا نہ کوئی انویسمنٹ آئے گی اگلے بھی دیکھیں گے یہ حکومت ہے یہ لیگل جو ویلیڈیٹی ہے یہ پوسیبیلٹی موجود ہے کہ یہ ایک سال بعد گر جائے گی یہ چھ مہینے بعد گر جائے گی تو کون یہ انویسمنٹ کرے گا کون پیسہ لائے گا ہماری فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ اور ایکنومک جو ہماری ری فارمز ہیں وہ ساری سٹینڈ سٹل پہ ہم کم از کم سال ڈیڑھ سال کے لیے لگا رہے ہیں اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ حکومت کے پروسس کو ابھی روکا جائے جب تک یہ مکمل انتخابی معاملات عدالتوں سے کلیر نہیں ہو جاتے چاہے کسی کے بھی حق میں کلیر ہو جائیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے قانون لیک اقتدار میں آتی ہے پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے یا کوئی اور اقتدار میں آتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان میں استقام آنا چاہیے اس وقت یہ عدم استقام کی بنیاد رکھی جائے گی اگر یہ جو نتائج ہیں ان نتائج کی بنیاد پر ہم ایک حکومت قائم کریں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سرخ رو کرے اور جو لوگ اپنے ذاتی مفاد ذاتی اناد کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں اور ان کے فیصلے پاکستان اور اس کے مستقبل پر اثر انداز ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے دوبارہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کے مستقبل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور وہ لوگ جو اپنے ذاتی اناد ذاتی مفاد کی بنیاد پر کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہیں جس فیصلہ کا اثر پاکستانی عوام پاکستانی معیشت پاکستان کی دفاع پر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے یہ دعا ساری قوم کو کرنے چاہیے کیونکہ اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے پاکستان میں تو خیر اس چیز کا حامی ہوں کہ ابھی انتخابات سے اور یہ سیاسی نظام سے استقام آر نہیں سکتا لیکن عوام نے چنا ہے ایک طریقہ کار تو میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں اور عوام بھی صرف دعا کر سکتے ہیں ہمیں کسی طرح کی ایجیٹیشن اور مخاصمت مخالفت ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جیسے ہمارا ملک جو ہے نا وہ اس کو نقصان پہنچے ہمیں اس ملک کے لیے اپنی انعاوں کی قربانیاں دینا سیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے thank you very much